اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے یہ بہت ہی مزیدار سی لاہوری فرائیڈ فش اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں 3 ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے 4 ٹیبل سپون میں نے چاول کا آٹا لیا ہے ٹھیک ہے 3 ٹیبل سپون میں پاس املی کا پلب ہے مسالوں میں ہمیں حسب زائے کا نمک چاہیے ہوگا 1 ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ہے 1 ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ ہے 1 ٹی سپون ہی میں نے سرخ مرچ پاؤڈر کا لیا ہے 1 ٹی سپون ہی زیرا پاؤڈر ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے 1 ٹی سپون میں نے اجوائن کا لیا ہے 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ ہے 1 ٹیبل سپون ہی گارلک پیسٹ ہے 1 ٹیبل سپون میں نے ثابت دھنیا لیا تھا اس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے وان ٹی سپون میرے پاس کرشٹ ریڈ چیلی ہے ٹھیک ہے یہ تو بلازمی ڈلتی ہے آپ کو پتہ ہے لاہوری فش میں اور جو ہماری فش ہے وہ بہت مزیدار تیار ہوتی ہے اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ اس کو گھر پر بھی پیس سکتے ہیں آپ مکسی میں چاول ڈالیں گے اور اس کو پیس لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چاولوں کو چھان لیں گے آپ کا جو چاول کا آٹا ہے وہ بن کر تیار ہے ٹھیک ہے چلی آئیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں وان کے جی میرے پاس بونلیس فش ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بڑے بڑے پیس میں کٹ کیا ہے ایک پیس میں سے میں نے دو پیس کیا ہے اس کے اب ہم اس کو پیپر ٹاول کچن ٹاول جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوا آپ اس کو ڈرائے کریں گے اس سے اچھے طریقے سے تاکہ جو اس میں تھوڑا بہت مویسٹر ہے وہ ڈرائے ہو جائے یہ ڈرائے کرنا ضروری ہے ہمارا جو مسالہ ہے اس پر اچھے طریقے سے سٹک کر جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کی میرینیشن تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے ریڈ چیلی پاورڈر لیا ہے اب میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے اور اجوائن ڈالی ہے اس میں ساتھ ہی میں نے حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے ہس بے ذائقہ نمک ڈالا ہے اس کے پاس میں نے زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے اب میں نے جو دھنیا لیا تھا اور کرسٹ رڈ چیلی لی تھی وہ اس میں ڈال دی ہے بیسن ڈالا ہے ٹھیک ہے چاول کا آٹا ڈالا ہے جو چاول کا آٹا ہے اس ٹائم پہ میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے بکایا ہم اس کے جب فرائے کریں گے تب یوز کریں گے اب جو میں نے جنجر گاللی کا پیسٹ لیا تھا وہ ڈالا ہے ساتھی اس میں املی کا پلپ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے پہلے ہم اس کو ڈرائے ہی مکس کریں گے تاکہ جو مسالے ہیں اور املی کا پلپ ہے وہ اچھے طریقے سے آپس میں ایک جان ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پانی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے تقریبا میں نے تھری ٹیبل سپون ہی ڈالا ہوگا اس میں پانی اگر ہم پانی زیادہ ڈالیں گے تو ہمارا مکس کر جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور فش پر پھر وہ نہیں لگے گا یہ دیکھئے ہمیں اتنا تھک چاہیے یہ مکس کر اپنا اس کے بعد ہم فش کو میرینیٹ کریں گے اچھے طریقے سے ہم دونوں سائٹ پہ فش کیس کو لگائیں گے مسائلے کو اس کو آپ چاہیں تو آپ اوہر نائٹ بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا آئے گا اس کا میں نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے جو بکایا چاول کا آٹا لیا تھا وہ پلیٹ میں ڈالا ہے اور ساتھی ہم نے جو فش تھی اس کی دونوں سائٹ اس کو لگا دیا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو دبانا ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہمارا فش کا فیلے ہے وہ بہت اوپر سے کرسپی تیار ہوگا اور اندر سے بہت سوفٹ رہے گا اب میں نے دوسری سائٹ پہ آئل کو گرم کر لیا تھا فلیم کو میں نے اس ٹائم پہ میڈیم رکھا ہوا ہے اگر ہم زیادہ ہائے رکھیں گے فلیم کو تو جو ہماری فش ہے وہ اوپر سے جل جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی یہ دیکھیں میں نے ایک ایک فیلے کو تیار کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پہلے والے کو نکال لیں گے دوسرے کو ڈال دیا ہے ہم نے اگر ہم اکٹھے ڈال دیں گے تو یہ آپس میں چپک جائیں گے اور بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے جو اس کی کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہماری فش پہ اوپر سے بلکل کرسپی ہوگی اور اندر سے بلکل سوفٹ اور مزہدار تیار ہوگی آپ کی فش یہ دیکھیں ہماری جو فرائیڈ فش ہے وہ بن کر تیار ہے بہت مزہدار تیار ہوئی ہے یہ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ